ملکم بے خواہدین حضرت نائید خان صاحبہ اور ڈاکٹر سنتر عباسی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں اوپن تھورا کارٹ میں ہو گئی اوپن تھورا کارٹ میں ہوئی مطرمہ کی یعنی صرف ان کو ایسے ریسسیٹیٹ نہیں کیا یا امبو بیگ نہیں لگایا ان کا چیسٹ اوپن ہوا ٹھیک کہہ رہاں یہ اوپن ایم ایم ایجنسی میں نہیں ہوا ہوگا یہ تھیٹر میں ہوا ہوگا یہ ہی ڈاکٹرز کی ریپورٹ کہتی ہے اس کے لئے پرمیشن کسی سے لگی یا نہیں دیکھیں جی وہ ڈاکٹرز کا ایک اپنا ڈیسیجن تھا اور آخری انہوں نے آخری کیا پوسٹ بوٹم کے لئے پرمیشن کی صورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں جی پوسٹ بوٹم بغیر پوسٹ بوٹم کیے کوئی بھی پولیس آفسر باڈی کبھی ہینڈوور ہی نہیں کرتی کیوں کیا کیا پولیس آفسر کوچ وہ کہہ رہے ہیں اس لئے ہی پوسٹ بوٹم ہم نے انہیں دیا کہ بہرمیشن تھا اور آخری انہوں نے کہتی محترمہ کی اوپن کارٹ ہی ہاتھ دیل نکال کے پھر پوسٹ بوٹم اور کیا ہوتا ہے پوسٹ بوٹم دیکھیں جی ایشو یہ ہے کہ اس پہ پوسٹ بوٹم پہ بڑا کلیر جو نا پیرگراس موجود ہیں اس موٹ کے اندر کیونکہ دیکھیں نا میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم یہ لے کر آگے چلے اگر پولیس آفسر کوئی بھی یہ باڈی ہنڈوور نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی جو نا ضروردستی باڈی کو کلیم نہیں کر سکتا پولیس آفسر کی اوپر جو نا یہ بلکہ جو اسیچ ہوئے ہیں وہ ہی جا کے لیٹر لکھے دیتا ہے کہ جی یہ ڈیتھ ہوئی ہے اور اس ڈیتھ کی جو نا میں پوسٹ بوٹم چاہیے اچھا فیملی والے اگر فرض کریں اس کو ایک بات ہوتی ہے نا کہ لوہ ایکین لوہ ایکین اگر بات آگے نہیں بڑھاتے اس تو محترمہ کی شادت دیکھیں جی میں ایک بابت ہوں محترمہ کی شادت اب لوہ کی ان کی بات ہی نہیں ہے میں بلکہ جو ناست بات پر کلیر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس چیز کی کرمیل انویسٹگیشن کرمیل انکوائری انتہاری ضروری ہے کرمیل انکوائری بہت سے کہہ رہے ہیں بلکہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو شخص اس چیز کو یہاں دبانے کی کوشش کرے گا آنے والے دنوں کے اندر اس کی جو رپرکشنز ہوں گی وہ اتنی سیرس ہوں گی کہ جو نا وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت بہتری ہم ریونج نہیں ریونج پہ ہم یقین نہیں کرتے ہم بدلہ میں یقین نہیں کرتے وہ خود بہت بڑی ڈیکوٹومی کا شکار ہے کس کی بات کر رہے ہیں زیدائی صاحب کی بات کر رہا دیکھیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت آنے سے ان کا انتقام ہو گیا ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں دوسری طرف جو ہے نا وہ یونٹیڈ نیشنز میں پاکستان کے عوام کے پاچ ملین ڈالرز جو ہے نا خرچ کرتے ہیں اس رپورٹ کو بن مانے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ جی اس کے کیا فیکٹرین سکمسٹانسز تھے وہ یہ چاہتے تھے اور پارٹی یہ جاتی تھی کہ جی یونٹیڈ نیشنز کا جو کمیشن آف انکوئری بنے وہ باقاعدہ ایڈنٹیفائی کرے کلرز کو پلینرز کو فینینسز کو پرپیٹرز کو ابیٹرز کو سادش کرنے والوں کو مدد دینے والوں کو وہ کچھ نہیں ہوا پیسہ یہ چاہتی تھی لیکن جو بھی بات ہوئی یونٹیڈ نیشنز کی طرف سے ہوئی یا ہمارے طرف سے ہوئی جو بھی ہوا فائنلی اس بات میں پہنگ ہوا کہ یہ فیکشن سکرم شانسز میں جائیں اب وہ انکوئری سامنے آگئی ہے اس میں بلکل کبھا آتے ہیں میں مانتا ہوں اس میں کبھا آتے ہیں اس میں کچھ چیزیں انانسرڈ ہیں سوالات ہیں میں آپ لیکن لیکن میری میری نظر یہ بات یہ بات کہ آپ ان کے سامنے بھی کہتے ہیں میٹنگ میں انتا کہتے ہیں میری اصلاح میں تو چینل پر کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہوں گے میں وہ باتیں کہہ کے جاتا ہوں ان کے سامنے جو میں شاید اور لوگ نہیں کہتے شاید وہ اور لوگ نہیں کہتے نہ کہتے ہو لیکن آج آپ کے پروگرام یہ چیز سن لیں گے ایشو یہ ہے کہ جب آپ یا تو یہ کہ آپ کہہ دیں کہ آج کے بعد یہ چیز ختم جب آپ نہیں کہہ رہے کہہ رہے نہ ریویج نہیں لوں گا نہیں بات یہ کہ کیا مہدرمہ بینظیر بٹو صاحبہ کی قاتلوں کو ایڈنٹفائی کر کے ان کو سزا دینا میں بات اہتا ہوں گے میں انتقام نہیں سمجھتے میں ستھر کی بات کو آگے بڑھاتے وئے یہ کہوں گی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی اس بہن کے لیے اپنی اس لیڈر کے لیے کوڑے کھائے بھانسیاں لیں جن لوگوں نے جیلیں کاٹی جو آج تک جیے بھٹو اور بی بی کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائٹ کر کے چلتے ہیں جو پیپلز پارٹی کا تین رنگ کا چھنڈا لے کے آج تک چلتے ہیں جس میں اسرار شاہ جیسوں کی ٹانگیں کٹی جس میں چودری اسلام جیسا شاہی کلے میں رہا ہوا بندے کے اوپر کسچن کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا پارٹی کے ساتھ کنٹریبیوشن ہے یہ باتیں کادر شاہین جیسے کارکون کو فیڈرل کانسل سے اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے جس جس کی جو شاہی کلے میں تھا جس کا باپ مر گیا تو اس کو کہا تھا مافی نامہ لکھو اور اس نے انکار کیا تھا کہ اگر مافی نامہ لکھنے سے میرا باپ زندہ ہو سکتا ہے تو میں مافی نامہ لکھتا ہوں اس نے ریفیوز کیا تھا آپ ان کارکونوں کی سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اس حکومت کو زردار دیں گے دکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں آپ بولتے رہے زرداری صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب اس کرسی پہ یوسف رضا گلانی بیٹے ہیں جو بی بی کی کرسی تھی جس کی تیسری دفعہ پرائیم نیسٹر میں نے گیا وہ کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کریں گے وہ کرنا پڑے گا ایک دونے دس دفعہ مطب کریں میں آپ کو بتا دوں میری اس پیجر دکٹر میں آپ کو بتا دوں دکٹر صاحب سلی وہ جوڈیشری بہال نہیں کھنا چاہتے تھے کرنی پڑی وہ پنجاب ٹیک اور کھنا چاہتے تھے گورنر ضرورت کے ذریعے نہیں کر سکے نرو ان کو یعنی بنا کے ان کو دیا گیا کہ اسے فائدہ اٹھا ہو نہیں اٹھا سکے جتنی دیر کوشش کی انہوں نے سترہی ترمیم کو رکھنے کی نہیں رکھ سکے میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بلکل آپ کے پرگام میں کہنا جاتا ہوں محترمان بینظیر پوٹو صاحبہ کے کاتلوں تک ہر صورت ایک قوم پہنچے گی اسے کوئی بھی دنیا کے تاریخ جوڑے کسی رکھ جاتے ہو جوڑے 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 جائیں یہ آپ بہت سے سبزی والے عام لوگ کس کی طرف اس کی طرف نائی خان صاحبہ آپ ایک عام سڑک پہ چلتے ہیں آدمی جو پوچھ لیں وہ کہتا ہے کہ فائدہ کس کو ہوا وہ کہتا ہے کہ شہادت کا فائدہ کس کو ہوا اور جب یہ جو میں نے آپ سے ڈرنے والی بات کی تھی وہ کہتا ہے کہ ڈرتے اس لئے ہیں کہ وہ ایک جو خالص شہنشاہ تھا اس کو مروا دیا یہ میں آہم آہم ایک عفیل کے بعد ایک عفیل کے بعد دعا ہاظر ہوتے ہیں اور نائیت خان صاحبہ اور ڈاکٹر سردرپاسی سے گفتگو جاری رکھتا ہے موسیقی